اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹھا آگئے ہیں آج ہی دوستو میں اس وقت موجود ہوں آہ میٹرو سٹیشن اورجن لائن میٹرو ٹرین لاہور میں یہاں موجود ہوں اور یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں جہاں سے انٹر ہوتے ہیں مطلب یہ یہ دیکھیں وہ ابھی آپ کے سامنے گزری تھی اوپر سے آپ نے دیکھی ہے وہ ٹرین اور لائن ٹرین دوستو ابھی آج ہم نے اس کو پر بلاغ بنانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کیسے انٹر ہوتے ہیں کیسے وہ پاس لیتے ہیں اور اندر کا محول کیسا ہے کتنی وہ سویڈ سے جلتی ہے کیسے نظارے ہیں کہاں کہاں سے چلتی ہے کتنے سٹیشن ہیں وہ ساری معلومات جی ہیں دوستو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دینی ہے تو اینڈ تک آپ رہیے گا ابھی ہم دوستو شروع کرتے ہیں سٹارٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساری معلومات جو میرے آمائن میں چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ابھی ہم انٹر ہوں گے اور یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں اب ہم سیدھا اس کو کیمرہ کرے گے نا بیک کیمرے سے بناتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے انٹر ہوں گے یہ روڈ آپ دیکھ لیں اور اس وقت میں کورس اسٹیشن ہے جی سلاودین روڈ اسٹیشن یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پہر کا جو ان عوام کو کتنا فیدا ہے کتنا نہیں ہے اور اس کے کیا نقصان آتا ہے دوستو ساری باتیں جو ان ہم اس ویلوگ کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ساتھ رہی گئے آئے 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 میں میٹرو ٹرین ہے یہ دیکھیں بڑی لمبی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اور یہ اب چل رہی ہے ہماری ٹرین اور آپ کو باہر کے مناظر دکھا رہے ہیں کیسے چل رہی ہے ہاں جی دوستو ایک بینتیاری ٹوٹا پوٹا ہم نے ایک ویلوگ تو بنا لیا ہے یہ اوپر ساہر اب ہوئی اور لائن ٹرین ہے یہ اوپر ٹریک ہے اور وہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں سے نبایاں نکلتے ہیں ہم نے ٹوٹا پوٹا ایک ویلوگ تو بنا لیا ہے لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ کہ اندر نے جو اندر جو سکورٹی پیروز نے جازت نہیں تھی بڑی مشکل سے ہم نے ایک آت کلیپ وہاں سے بنایا ہے اس لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے ویڈیو سے بنانے میں اور یہ وہ آپ کو پتا ہے جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں سب کو پتا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا اندر نے ویلوگ نہیں بنانے دیا پھر ہم یہ بتا دیتے ہیں دوستو کہ یہ روٹ کیا ہے تھوڑا سام اس کو آپ کو آئیڈے دے دیتے ہیں دوستو یاد ریکھ جیسے کہ میٹرو بس ہے نا سو اگر اس کا روٹ مشرق سے مغرب ہے تو اس اور لائن ٹرین کا شمال سے جنوب ہے تو سمجھو ایک پلس کا نشان بن گیا یا کراس کا نشان بن گیا تو یہ صورتی آرہ ہے اور اس میں ڈیلی دھائی لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں ڈیلی اس میں جو نا دھائی لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب ہے اب اس کا فیتہ لقصان میں آپ کو بتا دو فیتہ اس میں بہت ہے بھائی غریب کا بہت فیتہ میں بڑا لمبا سفر کر لیتا ہے اورلائن ٹرین میں بھی اور میٹرو بس میں بھی یوں کہہ لے کہ تیس ٹرین میں بھی بیٹھے تو اس میں دوستو سفر کر لیتا ہے تقریبا 27 کل مردق بندہ وہ کر سکتا ہے اور اس میں تقریبا چالی سا پچاس ٹرین میں اورلائن ٹرین میں تو یہ یاد رہے دوستو تو اس کا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ڈیلی لوگ سفر کرتے ہیں ان غریبوں کے لئے بہت سادہ اور آپ کو بتا یہاں جو یہاں لہور میں بہت مہنگ ہے لیکن ایک دوسرا ملکوں پر جو بوش بڑھا ہے جو ملکوں پر جو بوش بڑھا ہے اس کے قرضی ابھی تم ہم واپس کر رہے ہیں اور وہ بھی غریب عوام سے نکلتا ہے تو خیر فرق یہ ہے کہ اس میں یہاں جو لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا پورے ملک میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے قرض آپ خیر میں آپ کو فیدہ یہ بتا دیا نقصانی بتا دیا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنے بھی باہت غریب کے لئے بہت فائدہ دوستو آخری بات میں یہ ہوں گا آہ پاکہ پاکہ اس کے اوپر آپ دوستوں کی کیا راہے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ہم نے ایک ٹوٹا فوٹا دو بلاگ بنا لیا ہے جیسے دیسے کر کے ماں نہ ان کرنے کے باوجود تھوڑا بہت ہوئی ہیں آپ کو ویو شو دکھا دیا کہ یہ واقعا مناظر ہے ٹھیک ہے دوستو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ